اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بہت دیر پر ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں اس کے لئے معدلت لیکن امپورٹنٹ ویڈیو یہ ہونے والی ہے آج ہم ایک ناسور کے بارے میں بات کریں گے کچھ اکاؤنٹ مینجرز ایم سو سوری بکھاریوں کے بارے میں بات کریں گے جن کو میں بکھاری کہتا ہوں یہ ایک قسم کے بکھاری ہیں بلکہ بکھاریوں سے بھی بدترین قسم ہے جو کہ مانگ کے کھانا بسند کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ فراڈ کر کے کھانا بسند کرتے ہیں اپنی محنت نہیں کر سکتے آج میں کچھ ایسی چیزیں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا جو آپ دیکھ کے اپنا کھانا بھول جو گے آپ دو تین دن تک کھانا نہیں کھاؤ گے آپ دیکھنا ویڈیو میں اور ویڈیو میں آپ جو اب میں دکھانے لگوں کیونکہ میں نے جب دیکھی ویڈیو کے تو میرے ہوش اڑ گئے یک دم وقت بدل گیا میرا جذبات ہی بدل گئے آپ کو بھی میں ایسی چیزیں دکھاتا ہوں آج میں ایکسپوز کروں گا ایکاونٹ مینجرز کو ٹھیک ہے ایکاونٹ مینجرز اور سگنل پروائیڈرز کو فرسٹ اف آل ہر بزنس میں ایک سکیم کرنے کا طریقہ نکل آتا ہے چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا بزنس نہ ہو میں آج ڈسکس کر رہا تھا ایک دوست کے ساتھ پتنگ پتنگ دیکھیں پاکستان میں اڑانا illegal ہے قسم کا اور اس میں اتنی زیادہ profit بھی نہیں ہے کتنا مہنگا ہوگا ایک لیکن پھر بھی لوگ illegal کام کر رہے ہیں اسی طرح ایک دودھ کا بزنس ہے جو کہ چھوٹی ستا پہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی لوگ اس کو illegal کام کرتے ہیں پانی ڈال کے ایک چھوٹی ستا پہ بزنس پہ اگر illegal کام ہو سکتے تو forex trading دنیا کا سب سے بڑا بزنس ہے اس میں کتنے سکیم کرنے کی طریقے ہوں گے آپ کی سوچ بھی نہیں آپ کو پتہ بھی نہیں آپ new لوگوں کو کیونکہ account managers کے ہتھے وہ ہی چڑھتا ہے جو کہ new ہو old بندہ جس سے ایک سال بھی ہو گیا جو experience ہے وہ account managers کے ہتھے ہی چڑھتا ایک چھوٹی سی بات ہے بھائی اگر اتنا آسان ہوتا forex trading کرنا کہ row boards, account managers اور signal providers کے دم پہ forex ہوتی تو یار لوگ کیوں سیکھتے لوگ اپنے سالوں کیوں لگاتے کئی سال لگا لگا گے experts کیوں بنتے لوگ account managers کو پیسہ دیتے اپنا account managers کی کوئی term نہیں ہوتی forex میں یہ ایک fraud ہے یہ چتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب fraud ہے میں بخاری forex academy کا admin ہوں facebook پہ whatsapp پہ بھی groups ہیں میرے pages بھی ہیں facebook پہ youtube پہ channel آپ تو youtube پہ دیکھ رہے ہو ویڈیو میں اپنے جو ہے اپنے اس facebook گروپ میں مختلف چیزیں پوسٹ کرتا رہتا ہوں اپنی trading اپنے analysis cameras کو expose کرتا رہتا ہوں لیکن کچھ ایسے واقعہ ہوئے میرے پچھلے دنوں میں کہ میرے نیچے سے زمین ہی نکل گیا اور میرے موں سے باز اوقات بے اختیار بڑی اچھی چیزیں نکلی اب میں جو چیز آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ میں نے تقریباً کل شام کو یہ ای ای ایم بتا رہا ہے شام کو میں نے اپلوڈ کی تھی کل اپلوڈ کی تھی یہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی یہ دیکھ لیں لکھا ہوئے یسٹرڈے اور ذرا غور سے دیکھئے گا یہ ویڈیو میری اپنی ہے میں نے خود اپلوڈ کی تھی ریکارڈ کر لی تھی میں ٹریڈ لگا کے گیا تھا اور 0.01 کی لارٹ میں نے motivation کے لیے کیونکہ مجھے students کہتے ہیں کہ اپنی trades بھی شیئر کیا کریں میں نے ایک ریس کی ٹریڈ لی تھی تو میں نے سوچا میں شیئر کروں ایک چھوٹی لارٹ کے ساتھ بھی لی ہے سب کو motivation ملے کے profit ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی اور چھوٹی سی کلپ جو ہے سینڈ کر دی جس کا مقصد تھا اور سب کو گروپ میں بھی یہ ٹریڈ بتائی تھی ٹھیک ہے سب کا مقصد یہ تھا کہ جو انیلیسس دیے جاتے ہیں وہ خود بھی کیا کریں اور خود ان پر وروسہ رکھ کے ایک لمبی ٹریڈ کیا کریں آپ جو ہے جلدی ٹریڈز کلوز کر دیتے ہو تو مقصد تھا ایک اچھا مقصد تھا کہ لوگ سمجھیں گے لیکن یکدم میں نے جب میں آیا کیونکہ کافی سارے پوسٹ ویر آتی رہتے ہیں گروپ میں اور ان کو پھر اپروو بھی کرنا ہوتا ہے ان کو پھر کینسل بھی کرنا ہوتا ہے تو میں دیکھ رہا تھا میں نے کہا چلو پینڈنگ پوسٹ دیکھتے ہیں کتنے کتنے لوگوں کی آئیں ہیں اب جتنی بھی پینڈنگ پوسٹیں دیکھیں نا میں آپ کو آگے دکھا دوں کتنے اکاؤنڈ مینجرز میں بلوگ کر چکا ہوں جتنے بھی پینڈنگ پوسٹیں دیکھو نا جن کی جیسے کام کی چیز ملتی نہیں ہے کام کی چیز اپروو بھی نہیں ہو رہی ایڈمنز ڈیلی دو سو پوسٹ جو ہر ڈلیڈ کرتا ہے ان پر گھر دوں گی اب اکاؤنٹ مینجمنٹ سیروز اس کا جرم یہ ہے کہ بہاری فارکس اکیڈمی میں اس نے پوسٹ کی ہے اگر یہ بہاری فارکس اکیڈمی میں پوسٹ نہ کرتا تو شاید اس کے خلاف کوئی ویڈیو نہ بناتا لیکن بہاری اکیڈمی میں ان نے پوسٹ کیا تو یہ فس چکا ہے ابھی حال ہی میں ایک بندے نے پروفٹ ویرا شیئر کر رہا تھا جس پہ میرے ایڈمنز نے اس کو پکڑ لیا کیونکہ میرے ایڈمنز پیچھے لگی رہتے ہیں ان کے میں نے لگائے ہوتے ہیں ہر وقت حالانکہ میرا کیا جاتا ہے آپ لوگوں کا پیسہ ہے لیکن پھر بھی ایک اچھی دل اچھی نیت کے ساتھ میں نے پیچھے لگائے ہوتے ہیں ان کے اور کوئی بندہ میری اس بات سے کوئی پروفیشنل اختلاف انشاءاللہ نہیں کرے گا یہ میں اوورال بات کر رہا ہوں یہ سب پروفیشنلز کو میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں ان میں اکاؤنٹ میں نے اب میرے گروپ میں تھا بندہ وہ بڑی پوسٹیں میرا شیئر کرے لکھ دے ہیش بخاری اکیڈمی اب میرے جو ایڈمنز تھے اور باقی میمبرز تھے سینئروں نے دو دو سال ہو گئے سار ہم نے پانچ سو پپس نہیں ایک ٹرےڈ پر اتنی جلدی نکالے تھے اس کو ایک ویک پہ کیسے پپس نکال رہا تھا تو اس کو ہم نے بولا میں نے گروپ میں بھی پوسٹ کیوئی ہے بخاری فارس ایڈمی میں اس کو ہم نے بولا یار اپنے ریل اکاؤنٹ کرنا شورٹ لے کے بیج دے اب اس نے نا ایسے جیسے اس نے کیا ہوئے نا اس نے یہ دیکھیں اس نے ایسے کر کے دے دیا میں نے کہا یار ایسے تو نہیں ہوتا جیسے کہ میں نے ویڈیو ریکارڈ کی ایک چھوٹی سی ویڈیو ریکارڈ کرو نہیں ویڈیو ریکارڈ کرنی تو ایک چھوٹا سنہ جس میں نام بھی شو ہو رہا ہوں اور سیم ٹریڈز ہوں اس میں اس میں آئیں بائش آئیں بھائی یہ وہ میں پروف کروں گا یہ وہ اللہ اللہ حیث اللہ اس کے بعد ملی کوئی نہیں اب جو گدے ہیں نا گدے میں جنہیں گدہ کہتا ہوں جو کہ بارہ سال تو میٹرک میں لگاتے ہیں ٹھیک ہے بارہ سال نرسری پلیڑ کون کون سے لیکن فاریکس میں آتے ہیں اور آنا چاہتے ہیں اور پیسہ کمانا چاہتے ہیں جو کہ بیوکوف اور گدے لوگ ہیں میں نے گدے کہتا ہوں انہوں نے پورا بزنس برباد کیا ہوئے پورے بزنس کو یار آپ کو فاریکس نہیں آتی یہاں کیا لینے آئے ہو یہ رسکی بزنس ہے آپ کو فس جیسے پتا ہے یہ رسکی بزنس ہے یہ مگرموچوں کی گیم ہے کیوں لینے آتے ہو یہ آپ خود اپنا لاز کرواتے ہو اور پھر بزنس کو بدنام کرتے ہو خدارہ جان چھوڑ دو فاریکس میں ہم گھر میں بیٹے بیٹے کام کریں گے بھائی فاریکس ہے یہ کوئی عام بزنس نہیں ہے دنیا کا پڑا بزنس ہے خدارہ اس کی جان چھوڑ دو میں ہاتھ جوڑ کے تم لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس کی جان چھوڑ دو تمہارے بس کا کام نہیں ہے یہ سیکھنا پڑتا ہے اس کے اندر محنت کرنی پڑتی ہے دس سال میٹرک میں لگاتے ہیں تم لوگ اور میٹرک میں کیا سیکھتے ہو اے بی سی بھی نہیں تم لوگ سیکھ رہے ہیں ہمارے ملک کا ایسا ایسا ایڈکیشن سسٹم ہے اور ایک پیکٹی اس میں تھیوری آپ پڑتے ہو اور ایک پیکٹیکل کام اور ایسا بزنس جو کہ ایک خطرناب بزنس اور تینجرس بزنس ہے دنیا کا نمبر ون بزنس ہے پروفی ان ٹائم آف پروفیٹ ان ٹرم آف جو ٹرن ورائس کا تو اس میں آپ اچانک کہا کہ کیسے ہی آر کما سکتے اس میں ٹائم لگے گا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے میں نہیں کہتا کہ کہیں سال لگیں گے ڈیپینڈ کرتا ہے اب یہاں پہ اس بندے کو سکریل اور نٹولر کے نٹولر نٹولر نٹیلر نٹلر جو بھی آپ پرونامس کریں اس کو سپیلنگ نہیں آتا اور یہ فوریکس ٹیڈک بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ ویڈیو میں آر ڈی شروع میں آپ کو دکھا چکا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک خاتون کا نام سے آئی ڈی بنی گیا جس پہ اکاؤنٹ مینجمنٹ 50-50 پرافز 100% اکوریسی نو لاس ایش پپس ہیش پروفیٹ ہیش فوریکس ٹیڈر پرو اور ویڈیو دیکھیں تھوڑی سی ایڈیٹنگ کر کے یہ ہٹا بھی نہیں سکے جناب تھوڑی سی ایڈیٹنگ کر لیں اور مجھے دکھ نہیں ہوا ہوتا اگر یہ میری پوسٹ چوری کر کے میری ویڈیو چوری کر کے میرے گروپ میں نہ لگاتی ایک میرا اس نے پوسٹ چوری کر لیں میری ویڈیو چوری کر لیں 35 منٹ پہل نے دو پوسٹیں ہوئی ہیں ایک ایڈمن نے ڈلیڈ کر دی تھی اس کو کیک آؤٹ نہیں کیا ایڈمن نے اس نے اگین پوسٹ کر دی ہے ستم ضریفی یہ ستم ضریفی یہ ستم ضریفی یہ کہ میرے ہی گروپ میں میری ہی ویڈیو اٹھا کے پوسٹ کر دی گئی اور اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ بار بار بخاری اکیڈمی کا نام آ رہا ہے یہ دیکھیں اس ویڈیو میں میں نے جس موٹیویشن کیلئے ویڈیو دیا یہ دیکھیں سیئے سجالسان شاہ بخاری ایف بی ایس ریل ٹھیک ہے اور یہی ویڈیو میری ذرا سے بھی ایڈیٹنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا اب میں اس چیز پہ کیا بولوں مجھے بتائیں میں اس چیز پہ کیا بات کر سکتا ہوں میری ویڈیو اور اوپر سے ستم یہ کہ میرے ہی گروپ میں یار اس طرح تو نہیں ہوتا نا سپورٹ ہم آپ کو کرتے ہیں سہاروں کو لیکن اس طرح ہی ہوتا یہ دیکھ لیں سار ان کی شکلیں ایک بار دیکھیں ان کی پروفائلنگ کول کے معذرت کے ساتھ ان کی شکلیں یہ ایک آنڈ مینجر صاحب ہیں ٹھیک ہے میں نہ سکھا ان کی ویڈیو دکھاتا ان کی فوٹو نہ دکھاتا پرائیویسی ہے کسی کی میں پھر بھی پیچھے کار دیتا ہوں میں بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا لیکن بھائی یہ سکیم میں ملوث ہیں ان کے ماں باپ دیکھ رہے ہیں اگر یہ ریل پکچر ہے تو بھائی اس کو بچاؤ یہ دیکھو جوین آس فر ہیوچ گرین پپس ڈیلی 3 to 5 سگنل بھائی مجھے چار سال ہو گیا فوریکس میں اتنی بڑی ٹریڈ میں نے آج تک نہیں کی یار یقین مانو یہ بکواہ ایسا ہے کہ فوریکس رات و رات امیر بنا دیتی ہے یہ کوئی بھی حلال بزنس امیر نہیں بناتا تکہ لگ جاتا ہے لیکن یار مجھے چار سال ہو گیا زلیل ہوتے ہوئے فوریکس میں یہ دکھو بار بار پوسٹ اور ڈیفرنٹ پوسٹیں چینج کر کر کے گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر کر کے کر کر کے یہ دکھو یہ بلکل یہ تو لگتی جالی ہے اب ستم ضریفی یہ میرے گروپ میں پوسٹ ہو رہی ہے میں تو ڈیلیڈ کر رہا ہوں اب ایک اور چیز آپ کو دکھاتا ہوں اس چیز کے بعد آپ نے کھانا پینا ہر چیز بھول جانی ہے آرہی میں آپ کو دکھا چکھوں بہاری فوریس اکیڈیمی میں مقصد یہ ہے کہ لوگ نئے لوگ آئیں پیسہ کمائیں ٹرین لوگ پراپر سیکھیں کریں یا نا کریں ان کی مرضی پانچ ہزار دو سو میمبرز ہیں اور آرہی ایٹی ایٹ پوسٹ پینڈنگ ہے جو کہ اکاؤنٹ مینجرز کی باقی ہم نے پروو کر دی ہوئے جو اچھے پوسٹ تھی کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے تھی یہ ہیلپ لینے کے لیے تھی اب تیرہ سو لوگ بلوک کر دیے گئے ہیں پانچ ہزار کے گروپ میں تیرہ سو تیرہ سو جو کہ ڈیٹیکٹیڈ تھے بلوک کر دیے گئے ہیں اور تقریبا ایٹی ایٹ پوسٹ یہ ہیں ابھی مزید پوسٹ ہوں گی سو ڈیٹ سو بندہ ابھی آئے گا بلوک ہوگا اور تقریبا اتنا ہی بندہ کومنٹس میں اپنی پوسٹنگ کر کے بلوک ہوگا سر حساب لگا لیں میں نے ایک گروپ دیکھا اس میں پانچ ہزار میمبر تھے اور پانچ ہزار میمبر بلوک تھے پتہ نہیں یار اکاؤنڈ مینجر سے لیکن انہوں نے کہا اکاؤنڈ مینجر ہی ہیں حساب لگا لیں سر سر حساب لگا لیں آپ لوگ خود فیصلہ کریں یار یہ اتنی لوگ کابل شکلیں دیکھیں یار لانت پڑی حرام کھا 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 لانت پڑی دیا اللہ کی ان پہ اور اللہ کی لانت پڑتی رہی ان شاء اللہ اب ایک اور چیز دیکھے گا سائے یہ میں نے پوسٹ کی ولیڈیلیٹی سیمٹی فائیب اینڈیکس کی یہ دیکھ لیں ولیڈیلیٹی سیمٹی فائیب اینڈیکس ایم تھرٹی سیم ڈیوائیس ہے جو کہ ویڈیو والی ہے ٹھیک ہے جس میں ویڈیو ریکارڈ کی ہے وہی سیم ڈیوائیس تھی میری باقی پوسٹ ایسی ڈیوائیس پہ آپ دیکھ سکتے ہو اوپر سے جتنا بنا ہو ہے اب پوسٹ میں نے کی میری سولہ پہ کو تین بج کی ٹائیم یہ ایم پی ایم میں غلط آئی تھنگ بتا رہے پی ایم کو کی تھی میں نے اس کے باد میں اس کو اپ ڈیٹ کرتا رہا رہا میرا ایڈیا تھی اپ میرے پاس تقریبا ایک ہزار بندہ ہے جو ان کا ڈسا ہو ہے مجھے بہت سارے لوگوں کی اجازت ہے کہ ہماری چیٹ سے لگائیں میں نہیں لگا رہا اب یہ ایک دو بندے حال ہی میں ہیں وہ بھی سن رہے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ انہوں نے ای بی سی 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 اور آپ لوگوں کے سٹے ہیٹ ہوم اور ارن اون لائن ایم گیمگ آوٹ فائل تھاؤزن ڈالر تو جو جو ان دس چینل ریجسٹریشن ڈیل ڈیرنگ پانچ ہزار کلک ڈی 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 اور لنک سار اس میں ایک چیز نظر آئی آپ کو مجھے کی نہیں نظر آئی غور سے دیکھو یہ پوسٹ میری تھی اور میں نے آپ کا ڈی دکھائی ہے یار میں نے جب یہ پوسٹ دیکھی میرے موہ سے بے اختیار نکلا یہ ظلم کے اندہا نہیں ہے یہ پوسٹ دیکھیں میری دو پوسٹیں ایڈ کر کے ایک سکیم پوسٹ گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر کے اور ایک پی پال کروڑ اگر سکرین شاٹ اس کو زوم کر دیکھا جائے میرے گروہ میں دیکھ لی جی پتہ نہیں کتنے کروڑ ڈالر سے نکال لی ہے بھائی اس کو ہائر کرو کوئی عمران خان صاحب کو فون لگاؤ اس بندے کو ہائر کرو یہ ملک کا کرزہ دار ہے یار فراوڈ کی ہمارے محصوم لوگ آ جاتے ہیں لگن میں آپ کو ان فارم کرنے کی میرا پیسہ نہیں جاتا یہ بہاری اکیڈمی ہر ہر طریقے سے سکھا رہی ہے اور خود بھی بتا رہی ہے کہ ہم سے فری سکھو ہم سے فری سکھو ہمارے چینل سے فری سکھو ہماری لائیو کلاس خدا کا واسطہ نہیں فارکس کرنی نہیں آتی کرنی تو چھوڑ دیں اب ایک اور چیز میں بتاتا ہوں جو کہ حال ہی میں ایک واقعہ سگنل پروائیڈرز کی طرف سے ہوا ہے سگنل پروائیڈرز ہم نے بھی سگنل گروپ شروع کی ہے تک لوگ بچ سکیں لیکن ہم سیٹ اپ بیس بتاتے ہیں بھائی ہماری یہ بیس ہے اب بھی میں آپ کو یہاں اپنے گروپ کی فوٹوز دیکھ لوں کیونکہ اس طرح آپ کو کافی ٹائم لگے گا تو خدا کا واسطہ ہے اللہ کا واسطہ آپ کو انکاموں میں نہ پڑھو سیکھنا ہے ضرور سیکھو کس ایک ساتھ انویسٹن نہیں ڈالتا یہ ہے کہ میں ٹکر لے رہا ہوں ان کے ساتھ سر میں ان کے ساتھ ٹکر لے رہا ہوں یہ اور مجھے اپنے سپورٹ کرنا کیونکہ محبت ایک طرف سے نہیں ہوتی محبت دونوں طرف سے ہوتی تو مجھے سپورٹ آپ نے کرنا ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ